بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اپنا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ اپنا ویڈیو کو پلی سٹور سے جا کے اپڈیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ فیچر آپ کے پاس بھی آ جائیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ وٹس ایپ نے اپنے فیچرز میں دو تین چیزوں میں کچھ اضافہ کیا ہے جو کہ بہت یوزفل ہو سکتی ہیں ریگلر جو وٹس ایپ لوگ یوز کرتے ہیں ان کے لیے میں نے اپنے وٹس ایپ کا پروگرام اوپن کر لیا یہاں پر میری ڈیفرنٹ چیٹس آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جو پرسنل بھی ہیں اور گروپس میں بھی ہیں یہاں پر ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سرچ بٹن کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی انوائرمنٹ آتی ہے جی بلکل اب ہمارے پاس جو وٹس ایپ کا نیو ورژن ہے اس کے اندر سرچ بٹن کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے اور جب ہم جو ہی سرچ بٹن کو دباتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں سرچ کے ساتھ لگ بھگ سکس کٹیگریز اور مل گئی ہیں جس میں فوٹوز ویڈیوز لنکس گپ فائل آڈیو فائلز اور ڈاکومنٹس ان کا فائدہ کیا ہونے والے یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمیں پرسنل ہر چیٹ میں الگ لگ ملتی تھیں لیکن ہمیں بعض اوقات کسی چیز کو ڈھوننے کے لیے ہر چیٹ کے اندر جانا پرتا تھا اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سی فوٹو یا کون سا ڈاکومنٹ ہم نے کس چیٹ میں دیکھا تھا لیکن اس اپ ڈیٹ کا ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم آپ جانسی کٹیگریز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں مان لیجئے یہاں میں فوٹوز کو کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ بہت ساری فوٹوز جو ہیں وہ تمام چیٹ کی کلیر ہو گئی ہیں اس کا ایک اور ایڈوانٹیج مجھے کیا ہوا اس کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ مان لیجئے کہ کوئی فوٹو یا ویڈیو مجھے پسند آئی اور میں نے ڈیفرنٹ گروپس میں یا ڈیفرنٹ چیٹس کے اندر اس کو شیئر کر دیا مان لیجئے میں نے ایک ویڈیو کو یا ایک تصویر کو اگر میں نے ٹین پرسند کو یہ سینڈ کی تو یہ ٹین پرسند کی جو یہاں پہ پرسنل چیٹس کی جو تصویریں وہ پڑی ہوئی مجھے دکھائی دیں گی اس کا اندر یہ ہوا کہ مجھے اپنی لائبریری کو کلیر کرنے میں بھی بڑی آسانی رہے گی کہ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میرے فون کی جو سپیس ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو ایک دفعہ نہیں بلکہ جتنی دفعہ میں نے اس کو سینڈ کیا جتنے گروپس یا جتنی چیٹس میں سینڈ کیا اتنی دفعہ پڑی ہوئی ہے اسی طرح سے کچھ اور مثال لے لیجئے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس کھل گئے ہیں یہ تمام چیٹس کے ڈاکومنٹس ہیں ہم ان میں سے جونسے نیسیسری ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں اور جونسے انیسیسری ہیں جو چیزیں ہمیں want非 نہیں ہیں ان کو ہم بڑی آسانی سے ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور اب ہمیں ایک جگہ پہ رہ کے ان سب چیزوں کو منیج کرنی میں بہت آسانی ہو گئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم کسی چیٹ کو اوپن کر لیتے ہیں مان لیجیے میں ایک چیٹ کو اوپن کر لیتا ہوں اور جب ہم اس چیٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اس چیٹ کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ریگولر ورڈن ہے اس میں جب یہاں پہ ہم اس اٹیج فائل پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس سکس کٹیگریز آتی ہیں لیکن جو اپ ڈیٹڈ ورڈن ہے یا بیٹا یوزر جائیں وہ جب اس اٹیجمنٹ فائل والے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اب سکس کٹیگریز کی بجائے سیون کٹیگریز ملتی ہیں ساتھیں کٹیگری کونسی ہے جی یہ کانٹیکٹ پہلے بھی ہم کانٹیکٹ شیئر کر سکتے تھے ورڈسائب میں سے لیکن ہمیں پہلے کانٹیکٹ لسٹ میں جانا پڑتا تھا اب ہمیں یہاں کسی بھی چیٹ کے اندر رہتے ہوئے اب ہمیں اپنے کانٹیکٹ میں نہیں جانا پڑے گا بلکہ اسی چیٹ کے اندر ہم کو کانٹیکٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ کو جب جو ہم کریں گے تو وہ کانٹیکٹ جو میرے ساتھ ورڈسائب کے اوپر لنکڈ ہیں وہ سب کے سب یہاں پہ شو ہو جائیں گے اور یہ سارے کے سارے کانٹیکٹ کو ان میں سے کوئی بھی کانٹیکٹ جو کر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس پارٹیکلر چیٹ کے اندر تو میں اس کو شیئر کر پاؤں گا تو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ورڈسائب کی کچھ نیو اپ ڈیٹس کے مطلق بتایا اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ٹیکنیک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھی اپنے ورڈسائب کو اپ ڈیٹ کریں گے اور اپنے ورڈسائب کو اچھے ٹکے سے انجائے کر سکیں گے میرے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو دوست اس چینل پر بھی نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک اسی طرح سے پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ